بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم میتھمیٹکس کا یونٹ نمبر تھرٹین سٹارٹ کریں گے اور اس میں کچھ پاسچولیٹس ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہے یہ پاسچولیٹس صرف آپ نے اچھے سے ان کو سمجھنا ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کیونکہ ان کو ہم نے یوز کرنا ہے پھر ریویو ایکسرسائز کے قویسٹنز میں تو ان کو ایز ای بورڈ قویسٹن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو آپ نے بہت اچھے سے دیپلی ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو چلتے ہیں ہمارا پہلا پاسچولیٹ یعنی کہ پاسچولیٹ کو اردو میں کہتے ہیں موضوع اصول موضوع تو ہمارا فرسٹ پاسچولیٹ ہے کہ if two sides of a triangle are unequal in length the longer side has an angle of greater measure opposite to it بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر کسی مسلس کے دو اجلا کی لمبائیاں برابر نہ ہوں یا آپ اردو کی سٹیٹمنٹ پڑھیں گے تو آپ کو اس سے ہی یہ بات سمجھا جائے گی کہ اگر کسی مسلس کے دو اجلا کی لمبائیاں برابر نہ ہوں تو زیادہ لمبے زلہ کے سامنے والے زاویہ کی مقدار زیادہ ہوگی بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر مسلس کے دو اجلا کی لمبائیاں برابر نہیں ہیں اس کا مطلب ان میں ایک زلہ بڑا ہوگا ایک چھوٹا ہوگا تو زیادہ لمبے زلے کے سامنے والا جو زاویہ ہوگا وہ مقدار میں زیادہ ہوگا اور اسی ایک کا کانسیکونس یہ بھی ہے کہ چھوٹے زلہ کے سامنے والے زاویہ کی مقدار چھوٹی ہوگی تو یہ تھا ہمارا فرسٹ پاسٹولیٹ اس کے بعد سیکنڈ پاسٹولیٹ ہے کہ انہ سکیلین ڈرائی اینگل دی اینگل اپوزیٹ ٹو سیکنڈ پاسٹولیٹ ہے بیٹا کہ انہ سکیلین ڈرائی اینگل سکیلین ڈرائی اینگل کہتے ہیں مختلف ازلا مسلس جس کی تین ازلا کی لمبائیاں برابر نہیں ہوتی دی اینگل اپوزیٹ تو دی لارجیسٹ سائیڈ اس آف میئر گریٹر دین سکسٹی ڈیگریز یعنی کہ کسی مختلف ازلا مسلس میں سب سے بڑی لمبائی والے زلہ کے سامنے والے زاویہ کی مقدار سکسٹی ڈیگریز سے زیادہ ہوگی ذرا اس کو فگر سے سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سکیلین ڈرائی اینگل ہے جس کی تین ازلا کی لمبائیاں مختلف ہیں کلیرلی آپ فرم ڈائی اکرام دیکھ سکتے ہیں ہیر سائیڈ اے سی جو ہے یہ سب سے بڑی سائیڈ ہے سائیڈ اے سی بیٹا بڑی کسے ہے اے بی سے بھی اور یہ اے سی بڑی ہے بی سی سے بھی تو پھر کیا ہوگا سائیڈ اے سی یہ سب سے بڑی سائیڈ ہے اس کے مخالف سامنے والا زلہ کونسا ہے بی کیونکہ سائیڈ اے سی پر اے اور سی یہ تو اے کی سائیڈ پر واقع ہیں متصل ہیں اس کے ساتھ تو اس کی اپوزٹس جو اینگل ہے وہ ہے بی بیٹا یہ اینگل بی جو ہوگا یہ اینگل اے سے بھی بڑا ہوگا اور اینگل سی سے بھی بڑا ہوگا مور اوور اور اس اینگل کی جو میئرمنٹ ہے وہ بیٹا گریٹر دین سکسٹی ڈگریز ہوگی ایک تو یہ ہے کہ بڑے زلہ کے سامنے جو زاویہ ہوگا وہ بڑا ہوگا باقی دو زاویوں میں سے اور دوسرا کہ جو اینگل یہ ہوگا یہ سکسٹی ڈگریز سے زیادہ ہوگا یہ تھا ہمارا پاسٹولیٹ نمبر ٹو اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ ایک کرولری ہے کہ ہائپو ٹینیوز آف آ رائٹ اینگل ٹرائنگل اس لانگر دین ایچ آف دا ادھر ٹو سائیڈز ہائپو آف رائٹ اینگل ٹرائنگل اس لانگر دین ایچ آف آدھر ٹو سائیڈز کے کسی قائمہ تو زاویہ مسلس میں وطر کی لمبائی باقی ہر دونوں اجلا کی لمبائیوں سے بڑی ہوتی ہے دیکھیں سب سے بڑا زاویہ کسی رائٹ اینگل ٹرائنگل میں کیا ہوتا ہے نائنٹی ڈگریز کیونکہ باقی دونوں تو مل کر نائنٹی بنتے ہیں تو نائنٹی ڈگری زاویہ سب سے بڑا ہے تو بڑے زاویہ کے سامنے والا جو زلہ ہوگا وہ بھی سب سے بڑا ہوگا تو رائٹ اینگل کے سامنے جو زلہ ہوتا ہے اس کو سائیڈ کو ہم ہائپو ٹینیوز کہتے ہیں وطر کہتے ہیں اسی لئے پھر وطر جوگا وہ باقی دونوں قائدہ اور عمود سے لمبائیوں میں بڑا ہوگا اس کے بعد دین ہمارا تھرڈ پاسٹولیٹ ہے بیٹا کہ کسی بھی مسلس کے دو زلہ کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے زلہ کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے یعنی آپ کوئی بھی مسلس لیں ضروری نہیں ہے کہ ہم رائٹ اینگل ایکیوٹ یا اپٹیوز سکیلین یا پھر باقی جو دو ٹائپس ہیں آئیسو سکیلز یا ایکوی لیٹرل تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مسلس ہوت اس کے دو زلہ کی لمبائیوں کا جو مجموعہ ہے وہ تیسرے زلہ کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے تو اس پاسٹولیٹ کو بیٹا ہم نے ایکسیس آئیز تھرٹین میں سالو بھی کرنے ہیں جو کوئیسٹنز ان میں یوز کرنا ہے اس کو دوبارہ غور سے سمجھیں کہ کہ کسی بھی مسلس کہ جب ہم دو زلہ کو ان کی لمبائیوں کو جمع کریں گے تو جو آنسر آئے گا وہ تیسرے زلہ کی لمبائی سے ہمیشہ پڑا ہونا چاہیے اگر دو زلہ کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے زلہ کی لمبائی کے برابر یا کم آئے تو پھر بیٹا ایسی مسلس ہم کبھی بھی کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یعنی کہ ان لینٹس والی میئرمنٹس والی کبھی بھی ٹرائینگل آپ نہیں بنا سکتے تو یہ ہمیشہ جب مسلس بنتی ہے کوئی بھی چاہے ٹائپوس کی تو اس میں دو زلہ کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسری سے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ریویو ایکسرسائز کا یونٹ جو آپ کی ترٹین ہے سمارٹ سلیبس میں سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ہمیں کسی مسلس کے اضلاع کی لمبائیاں دی گئی ہیں تو ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک مسلس کی اضلاع کی لمبائیاں یہ دی گئی ہیں تو تصدیق کرنی ہے کہ مسلس کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسری زلہ کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے تو دیکھیں سنس گیون لینٹس آف سائیڈز آف ٹرائینگل آر ٹین سینٹی میٹر سکھ سینٹی میٹر اینڈ ایٹ سینٹی میٹر یعنی چونکہ دس چھ اور آٹھ سینٹی میٹر یہ کسی مسلس کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں سو اکارڈنگ ٹو سٹیٹمنٹ یعنی کہ سوال کی شرط کے مطابق ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دو اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسری لمبائی سے بڑا ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ ٹین اور سکس یہ دو لمبائیاں لیتے ہیں ان دونوں کو جمع کرتے ہیں تو دس اور چھ سولہ ان دونوں کو جمع کر کے جواب آپ کے پاس آ رہا ہے سکسٹین سینٹی میٹر اور یہ آنسر سکسٹین بڑا ہے جو تیسری سائیڈ ہم نے جس کو کاؤنٹ نہیں کیا وہ ہے ایٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو لمبائیوں کو جمع کیا آنسر جو ہے وہ تیسری لمبائی سے بڑا ہے اسی طرح اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سکس اور ایٹ یہ دو لینڈ سے لیتے ہیں چھے جمع آٹھ چودہ اور یہ چودہ بڑا ہے آنسر کس سے اب تیسری سائیڈ جس کو جمع آپ نے نہیں کیا وہ ہے ٹین دیکھ سکتے ہیں یہ ٹین سے بڑا ہے آنسر ان دونوں کا مجموعہ اسی طرح اب آبیٹا ٹین اور ایٹ یہ دو لمبائیوں جمع کر کے دیکھیں تو آنسر ملے گا ایٹین جو کہ آبیسلی ان کو اب ریزلٹ نمبر ون ٹو ٹری کا نام دے دیں دس فرام ون ٹو این ٹری ایٹ اس ویریفائیڈ دیٹ سم آف لینڈ آف این ایٹو سائیڈ آف ایٹر آئنگل اس گریٹر دین دا لینڈ آف تھرڈ سائیڈ کہ پس نتائج ایک دو اور تین کے مطابق ثابت ہوا کہ کسی بھی مسلس کے دو جلہ کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسری جلہ کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے تو قسطن یہ شارٹ ہے بیٹا جو کہ بورڈ میں بھی اکثر پوچھا گیا ہے لیکن آپ نے اس کو سیمپل اتنا آئی آپ نے mathematical ایکوئینز بنا کے چیک نہیں کرنا دکھانا بلکہ اس میں پراپر یہ سٹیٹمنٹ بھی لکھنی ہے کہ ہمارے پاس یہ سٹیٹمنٹ ہیں کسی ٹرائی اینگل کی تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں جمع کر کے ان کا مجموعہ ثابت کر رہے ہیں کہ تیسرے زلہ سے بڑا ہے اور یہ ریزرڈ آپ نے لکھنا ہے کہ ہم نے یہ سوال کیا سوال 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 یہ پھر آپ کو پراپر ہے بہت چھوٹا سا جواب ہے کہ آپ کوئی دو سائٹس کو لے کر جمع کر دکھا سکتے ہیں کہ وہ تیسری سے بڑا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ صرف دو لمبائیاں جمع کر اور وہ تیسری سے بڑا کر ایک ریزرڈ ثابت نہیں کرنا بلکہ بار بار دو دو آپ لینڈ سے لے کر جمع کر رہا ہے یہ تھا آپ آج کا لیکچر جس میں ہم نے پاسٹولیٹس کی ہے اور ان سے ریلیٹڈ ہم نے ایک سالو کیا ہے وہ بھی انہی پاسٹولیٹس کی ہیلپ سے یا جو ایک دو رہتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ان کو بھی ان شاء کریں گے آج پاسٹولیٹس کو آپ نے یاد کرنے کی بجائے ان کو سمجھ نہ ہے جو زیادہ امپورٹن چیز ہے وہ آپ نے ان کو ان درس پاسٹولیٹس